مرحبت اللہ وبرکاتہ حضرت آفتہ ابتدہ خادم اوہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہوگی ہے کیا حال جالنے جی شکر اللہ پاک دا اچھا جی میں سنو دا پیسی تے میں نو اے سمجھنی آئی کہ اسکانی دی اچھا نام نا لبو میر بنی میں نا تھوڑا جا رول جیا ایک بنایا ہے میر بنی کسے نا نام کسے دلی لیا نا اچھلی نام لیتا ہے لیکن چلو آئندہ میں نہیں لیندہ نام جی 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 اور میں نو اے سمجھنی ہیں دی کہ اے عزت دے کابل ہے نہیں اے لوگ تے انہوں دی عزت کیوں کیتی جائے انہوں دی براڈان دے کیوں جائے جائے نہیں گل ہے بے آفتاب صاحب کے گزارش ہے بے کسے دی بھی براڈ پاہمے کسے دی بھی ہوئے کافر ہندو سکھ سائی مسلمانہ دے بچویں بابی سنی شیعہ دیو بندی یا مطلب کوئی بھی ہوئے کسے دی براڈ دے جاندہ کوئی مسئلہ نہیں اپنا دے اے مداز جاؤو بہی اگر تے تسی علیم ہو کسے مسئلے دی حقیقت جاندے ہو کہ جاؤ ضرور جاؤ اگلے جڑی بیٹھے ہیں انہوں نے دی اسلا کرو بچے آنچ کیے رہے جائے یار نہیں 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 بھائی ایک منٹ میں اردکار رہے ہیں اساں سب میں تو اڈی گل نہیں کرتا پہا میں ایک آم بندے دی گل کرنا پہا کہ ایک آم بندے دا انہوں دی براڈ دے جا کے کوئی مقصد نہیں بن دا کیونکہ انہوں نے او طریقے دنال گساخی کر دے نے تے ایک آم بندہ انہوں سمجھ دا نہیں عالم دین سمجھ لے گا ایک آم بندہ نہیں سمجھ دا انہوں نے جڑی تو اڈی گا لے اے صرف علماء دین سمجھ چانی ہے جاہلان دین نہیں یا نہیں کوئی روٹین ہے جی دی ٹوری ہوئی یہ کہ دیکھو لوک نا جہالت آمیں تے خاص کر کے اوور سیز جڑے پاکستان انہیں وچارے گئے نے ہے تے سارا مزدور طبقہ یہ نا کوئی عالم فاضل تے بڑے کٹ گئے نے تے اللہ کی تا جڑے عالم دین نے وہ ماشاءاللہ ایسے پینڈے پینڈے ہی کونی وہ سوشل میڈیا تو انجی دور رہن دے نے تے وہ نہ ہی ڈیبیٹ کر دے نے نہ ہی مناظرے کر دے نہ وہ کچھ بھی نہیں کر دے تے انہوں نے تے اپنے اپنے تو پتہ ہے نا آستان نے بنائے نے تے اوڈے کی مسروف نے تے گزارش ہے وہے کہ ایٹھے سارا جڑا طبقہ تو انہوں ملے گا اکثریت ہوئی ہے نا سارے مزدور طبقہ یا مطلب علم دین تو نام بلد طبقہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں تے انہوں نے انجی دیاں چیزان دے بچے خوش رہن دے نے انجی دیاں چیزان دے بڑے خوش رہن دے نے جتے کوئی لڑائی شڑائی ہو رہی ہے گالاں گناں تیری پینڈی تیری ماند انہوں نے سارے پھر نا سارے گالی گلو چا لے رال جن دے نے ایک جگہ تھا مزدور جو ہے اینجی دے چکنیاں چوپڑیاں گلن کسے کڑی گاں دے کوئی براڑ لگی یہ تے کڑی گاں شڑی گاں نووے ہنا بڑا پسند کر دے یہ کو تے کٹھے ہو جانے گے اونجی دے نا جویں مجرہ نہیں ہی ہندہا تے مجرہ ہو رہے ہندہ ہے تے نوٹ کنجر جڑے نے اس کنجری دے نوٹ آئی جو سوٹرے ہندہیں تے انٹرنیٹ دے بھی ہوتے تے ٹک ٹاک دے مجھرے لگے نے کنجری گاں دے تے کنجر بے کے اوہ دے انہوں گفٹنگ دے انہوں نوٹ سوٹرے ہندے تے وہ ہے یہ وہ گل ہے وہ فیصلے قرآن چو ہو چکے ہیں کیا نیکاں واستے نیک تے بداں واستے بد چیڑا جنجدہ ہے بھی انجدہ ہی انجدہ ہی انجدہ نوو پسند کرے گا ہاں جی تے جنو ہے جتے میں لیکن دکھ ہوتا ہے نا کہ نا مسلمانہ والے تے نا نہیں ہو تو آڈے تے ساڈے دوکھ کرنا ککھ بھی نہیں ہونا کر لو جنہیں مردی دوکھ کرنے جے کر لو بے کے پوری رات رو مدی رو پا میں ککھ بھی نہیں ہونا اصل چیک بے اللہ پاک دی مشیت ہے اس مشیت نو سی ٹال نہیں سکتے اسے دوکھ کی کرا ہوتے کی کرے گا وہ دوکھ بھائی اسی جنگل چے ٹور گئے ہیں اسی بینے یہاں ساڈے اکھان دے سامنے ایک شیر جڑاوے ہر اندہ شکار کر دے ہر اندہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے دو دو پیندے بچے لیکن وہ شیر اندہ تے جب پٹ پندے اسی انہوں گڑی چے بیٹھے ہیں ہوتے افسوس کرانگے تو کوئی فیدہ بھی کوئی نہیں یہ اسی ایک کام کر سکنے یہاں کہ تھلے اتر کے تے شیر کو اندہ جدا کریے تے شیر کیسی شیر نو پوکھ لگیے ادھیو خورا کے او دا گوشت او دی خورا کے او گوشت نہ کھائے گا انہوں دی خوراک تو جدو تسی دور رکھو گے تے ابھی ظلم ہوئے گا شیر دے ہوتے ظلم ہوئے گا رئی گا اللہ ہے کہ اے مشیعت الہی سی کہ او دی ایمانوں شیر دے ہاتھ او دی ڈیٹھ آگئی سی او دے پیٹھ چے جان دے انہیں جانا ہی جانا ہے رئی گا اللہ ہے کہ او دے بچے ہیں دے پھر کفالت اللہ خود کرے گا اور رولے دے نا جیسا انہوں ایک چیز نظر تے گناہ ایک نظر تے آرہے لیکن او دے پچھے معاملات کی انہیں ایسا انہوں نہیں پتا ہے مالکہ انہوں پتا ہے بس او بھائی تو انہوں مردہ جوننگر جیل میں نظر تے آرہے آوے دکھ کی کروگے کی دکھ کروگے میں کین جانو کدھی کدھی ایس مشیعت الہی تے گھور کردہ جے میں کھو جانا میں کیا بھائی کھو اے بڑی بڑی نعمت وے اگر اے بندہ نا اندھا تے آج اولیہ اللہ دی محبت نہ جاگ دی لوکی اولیہ اللہ نو پولی گے سن بہلکل بہت پیاری کل کی دیو سا صاحب میں نما یقین منو سانو تے صحابہ دی بھی شاید محبت کا ٹو رہی سی او یار ایس خبیص انسان دی وجہ تو سانو تے صحابہ دے تعروف ہوئے سانو نا دی آزمت آن دا پتا چلے یا حضرت امیر معاویہ دا یقین منیوں میں تو نسے ایک اندازے پیا زیادہ تعروف تے دے تکنوں ہوئے جو جدوں سی متعلق کی تا اصل حقیقت تا پہنچے کتابان لیاں دیاں کتابان کھول لیاں پڑھ لیاں اپنے علماء دا موقع پہ کیا وہ پہلے نا دی آزمت محبت بات گئی سبحان اللہ وہ گلانے نا دی بابا جی کے اللہ دی مشیعت بھی تے کوئی ہے وے نا سانو تے ایک گناہ نظر آرہے ہیں لیکن او اللہ دی کی مشیعت دے چا پودا نہیں سانو پتا تے اچھے تے بھورے دی تمیز آستے ہیں معاملات نے اللہ دا ایک کارہنے قدرت ہے او دا ایک نظام چلے آیا ہے انہوں اسی چیلنج نہیں کر سکتے دیکھو ایسے مجاہدینے ختمے نبوت دے ویچی اے انہیں دو پارٹنیاں سامنے آیاں نے نا اے دے ویچی ہی اللہ دیاں کی کئی اکمتان تسی ویخی آجے ہونا اگے جا کے انہاں کو مزا آنا ہے کہ ہوئے گا کی لوکی اے گالی گلوچ دے کلچرل تو نفرت کرنگے لوک دور ہونگے لوگ صفائی اور ستھرائی دی طرف آنگے انہاں براٹن دے راش لگنگے انہاں کہ جتھے اے گالی گلوچ نہیں ہوندی جتھے علمی مقالمات ہوندے نے تسانو اللہ پاک دے معاملات دے ویچیلنے دی کوئی ضرورت نہیں تو کوئی دکھ دکھ نہیں ہے تھی نہیں کوئی دکھ دکھ کر دے خوش ہوت نہیں ہے مقال کبھ بلے آپ کو کوئی سمجھ آئیے کے نہیں ہے میں جناب الحمدللہ تسی تھوڑا جائے ذرا ڈیفرنٹ کو طریقے میں گال سمجھیں یہ میں ایک گل کہنا ہونا کہ جے سونا میرے دکھ بچ راضی میرا میرا جڑا جے کر یار دے نا دا ملے میں نا چولیے پا لیے پچھے سٹیے نا جے کر یار دے نا دی ہڑی ملے سونلی چوم کے چوٹا لیے پچھے ہٹ گیا نا جے کھال وی سنوازی کوئی پہندی یہ پہی جار دے نام دے پہندی یہ پہی کوئی گل نہیں پھر کیوں ہے یہاں تے دے گل لیے کہ بلکلو تماشائی بن جاؤ تماشائی بن جاؤ تے سیڈان تے کھڑے ہو کہ یہاں تے تالیاں مارو تے یہاں گندے انڈے مارو دو ماں چو کیڑا بننے وہ فیصلہ توڑنا وہ فیصلہ سنن بکھنا لیا دا کہ تُو تالی وہ جانا لیا چو بننے یا پھول مارانا لیا چو بننے یا گندے انڈے تے لتر مارانا لیا چو بننے تے پتھر برسانا لیا چو بننے بھائی اصل تے ہارتے جیت او دو پلوانا دی انڈی انڈے چو ایکنے ہارنا دیکھنے جیتنا اصل تے کھلاڑی تے او دو میں ہیرو نے فاتے بھی ہیرو بے جیدی شکیستو یو بھی ہیرو بے او جیدی شکیستو یو ہیرو کینج بے کہ بھائی انہیں ہمتے کیتینا مقابلے دی جا او بھائی کوئی گال نہیں کھیڑ دے بے چشکیستو انڈی ہے کوئی گال نہیں لیکن ہے ہیرو ہے ہیرو تے ایسا ہیرو دا خطاب انہ تماشای دے بچوکی سنو نیجے لبا تماشای ہزاران چے سن ہیرو صرف دو انہیں پایی ایک جیتنا لازے کہا رہنا دو میں ہیروز نا تے ایسا ہیروز کارٹن دے نے تماشای دیادا ہن دے نے کوئی گال نہیں تے شکیستو یو دیئے تے پھر بھی سبحان اللہ تے جیتو بے تے پھر بھی سبحان اللہ سمجھے ہی کہ نہیں اگرچہ بوتا ہے جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم اعظان لا الہ الا اللہ بس اپنی نپکے رکھو تجھے دنیا سے تے نہیں کر رہے کہ دنیا تمہاں اگر ملامت کرے تا تجھے کام چھڑ دی ہوگے تے ریٹا کے بہت جگو نہیں یار چھڑ دی یار یہ دہ مطلب تے پاگلا دنیا سے کر رہے تے اللہ سمجھے تے ریزہ کر رہے جیتو اللہ سمجھے ہندہ پھر تے نوں اپنے اتے اتھن والی انگلی دے تے تے نوں اتے تے انتے فخر کرنا چاہیدہ تے نوں کوئی گال کردہ تے نوں کوئی ملامت کردہ تے نوں کوئی برا بلا کہندہ تیرے تے کوئی الزام لندہ تیرے کوئی بہتان لندہ تے نوں تیری عزت نوں رولدہ تے نوں خوش ہونا چاہیدہ سفر فریمت نیسی آرنا چاہیدہ کہ اے میں نوں جو کچھ بھی کیتا جا رہے یار دے نام دا کیتا جا رہے جزا کر لجیس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آمین 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 بابر میر بھی آیا ہے بابر کیا لے بھئی اللہ اللہ شاہد والیکم اسلام کوئی گل نہیں اے مزا آ رہے ہیں اے کھیڑ دا بڑا مزا آ رہے ہیں میں نہ وہاں میں کچھ ہور ویہ رہے ہیں میں جو ویہ رہے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اللہ دیا رحمتاں اللہ دے کرم اللہ دے فضل اللہ دے معاملات نو ویہ کے اوہ 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 میکننا جی با سونیا مال کو تو اڈے کیا آئی باتان ہے جی اوہ اپنے کارخانے نو بہتر جان دینے نا اسی دے نہیں جاندے بھائی لا علماء لانا اللہ ما علم تھانا سانو دے انہیں پتا جنا تو سکھایا ہے بھائی بھائی دے تینوں پتا ہے نا دیا دا اسی کی کار سکنے سانو دے لنو ساری دنیا کافر ہو جائے سانو کا دا ہاں سانو اسی ہوں نہیں کرنے جنا کو کار سکنے اپنے حصے دا ایک کدہ دیوہ جڑا بے اسی پورے جگن روشن نہیں کر سکتے ساڑی تاکت چین نہیں ساڑی بسات نہیں ہے اپنے سیدہ کام کرانگے اسی پس سانو کسے نال گرز کو نہیں ساڑی لوگ پوری دنیا جنم چھ ٹور جائے ساری دنیا باہر چھے جائے کسے نال کوئی گرز نہیں ہاں اسی تھوڑا جا کوشش کرانگے او دے چویے اگر کامیاب ہوگے ٹھیک نہ ہے تو پھر بھی ٹھیک دھومی کام ٹھیک اپنی کوشش کرنے گے ہاں ایک کوشش کرنے گے میں نا این جانو آفتاب صاحب سرکار دے دارتے نہ سب کو چھڑ چھڑا کے نہ ٹور گیا تے اے میں حضور جی دے رو دے دے سامنے میں بیٹھا ہوا تے مراقبہ جا کر رہے ہوا تے ایک گل سمجھائی کہ مبشر شاہد توں تے تھے بیٹھا میں اپنے رانجہ رازی کرنا ہستے اپنے دل نو رازی کرنا ہستے کہ توں توں حضور دے قدمانچ توں صرف اپنا آپ ایک شخص تے ادھر پوری امت پہی یہ او انا دے قیدہ خراب ہوندہ ہے پہ اب بھر باد ہو چلی امت تے اہمین دل جے چھوٹھی ہے کہ یار مبشر شاہ کوئی چار بندے ہی تیار کر ختمین وہ دے مجاہد کوئی ڈی بیٹر تیار کر تے پھر نا اہمین دل جے آیا میں کینج کرانگا میں اہتے تھے مدینے بیٹھا ہوا میں ایک چھوٹی جی ویڈیو بنائی چھوٹا جا کلپ سی شہر کچھ تری تری سیکنڈ دا کلپ میں کہے بھائی میں حضور دے دار دے سامنے یہاں حضور دی بارگاہ چاہتا ہے تو یار میں واپس آ رہے ہیں میں ایک جامعہ بنان لگا جامعہ ختمین بودہ جامعہ اہتے ہوئے ڈی بیٹر تیار کرانگے انشاءاللہ وہ بس انجی انجی نا وہ دین بھدین پکا ہوئی گیا نا اہلانکہ ویڈیو ایک چھوٹی جی میں بنائی ہے وہ بس دل چھوٹی وہ دل چھوٹی پکا ہی اندھا گیا کہ نہیں تو واپس جا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وی چھڑ چھڑا کے آئے سن تو انہوں حضور نے حکم فرمایا سی کہ جا کے ختمین وہ دیفاظت کر میں کہا چلے پیر میرے لی شاہ رہا ہے مطلع اللہ علیہ ویڈیو ایک سنتی دعا ہو جائے گی چلو چلنے یا پھر بکھی جائے گی بھائی یقین منیوں کہ تو روپے پھر ہسی ہائے 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 میں نا یقین منو آفتاب صاحب میں مرن گیا سی ہے نا میں کیا میں بکی چی مدفن ہونے زید کر لی نا سرکار دے نا زید لالی کہ سرکار نہیں میں مرنے ہاتے مدینے مرنے ہاتے بکی چی دفن ہونے میں نہیں میں ہو کر دے جانے ہی نہیں رہ نہیں زید لالی جی مالکہ نے زید پوری کر دیتی بچے جدو زیدی پہ جانتے پھر پیو جڑا ہے باپ بچے دی زیدتے پھر جی 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 مالکہ نے زید پوری کیتی بھائی لیکن بات چو احساس ہویا کہ یار توں جڑا ہے توں ایدہ مطلب اپنے آس دے تو صرف اپنے آس دے تینو حضور دی امت دا کوئی رہی نہیں ہے اپنے آس دے ہر کوئی جیند ہے اپنی جنت آس دے ہر کوئی کر دے کہ میں جنن چھو ٹور جاناں اور میں ٹور جان جنن چھو تینو حضور دی امت دا کوئی احساس نہیں یقین ملو فر ٹورے تے نکھلے تے الحمدللہ قدرے ہو دے کامیابی بھی ہوئی ہے الحمدللہ جامعہ ختمین وہ چار رہے ہیں گجران لے چھو حمدلللہ آج بھی کلاس سے اور اگرچہ چھوٹا ہے ساڑا دامن چھوٹا ہے نا جی بابا جی دامن میں چھوٹا مبشر شادہ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن سانو میرے پیرو مرشد نے ایک گلت سیئے انہوں نے کہا کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گی امیرے علیہ السنت ہے امیرے علیہ السنت دی یہ گالب بڑی کمال تھی یہ اسی پلے بننی یہ تو بھئی چلے یار کج نہیں مبشر شادہ کار سیدہ مرجہ کجتے کر دے یار تے بس بھئی ٹورے ہیں پھر چار جی نالٹو روپے ساڑے انہوں نے کہا کوئی نہیں کوئی جنہیں تورنٹو انکار بھی کر دیتا کوئی گال نہیں پھر بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تیاب بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ہر حال چلے اللہ دا شکر دا کری دے شکر دا کر گے اور نعمت ود دیئی ہے شکری کرانگے تو نعمت دا فقدان آئے گا نعمت کٹ جائے گی ہر حال چلے شکر دا کر تو انہوں کوئی تکلیف ہے پھر بھی شکر تو انہوں سے تو ملے پھر بھی شکر پکھے ہو وہ تو پھر بھی شکر رجے ہو وہ تو پھر بھی شکر شکر ہر حال شکر دا کرو گے نعمت ود دے گی اللہ خوش اندہ ہے بے شکر بس آپنا تھے انجدہ کوئی جٹکا جائے صاحب تھا آپ جائے کوئی وڈے چوڑے لمبے چوڑے کوئی صاحب تھا ابھی کونی اسی کوئی پیر نہیں پائی جی ساڑے پیچھے لکھاں دے مریدوں انتے ساڑا ایک مرید اسی انج اشارہ کریے ساڑے سامنے ہو اپنی پجیرو دیاں گھٹیاں میاں چابیاں سوڑتے ہیں مرید نگا جائے گے نے اپنے چھلے کانٹے لال آکے سوننے دے اے اگگے پیر یہ لو پڑھو ہے پیج اونج دا کام ساڑے کو کوئی نہیں ہے ساڑا جا کام میں بس لگے ہیں ساڑوانو کی سوادہ نال پولے پولے ٹرنے ہیں پیکھو کتے تک پہنچنے ہیں اللہ تعالیٰ کامی بھی تافرمائے گا انشاءاللہ آمین اسی تاڑے نالا جی بلکل انشاءاللہ الحمدلہ ہر آشک رسول نالے جی ہر آشک رسول بس انجلی ہے اچھا مفتی صاحب اے دوسو کے لیے آشک رسول دے اتھے کوئی ڈیبیڈ کوئی اختلاف حابیان دا ہے ہاں جی ہاں جی ہے وہ نہیں مندے بس ایسے لفظ سنو تے نامننے وہ تے کہی جی دنوں نہیں نا مندے تیم محبوبِ خدا نو مندے نے بس پائی جی گلے ہے وہے کیا اللہ تعالیٰ فاتوہ ایمیں تھی نہیں سی دیتا کوئی وجہ سی کسی وجہ دیتا ہے دیتا ہے کوئی کفر تا فتوہ ایمیں دے چھڑے ایمیں اوٹے میں ناما علمائے مکہ و مدینہ دیں گا گلہ نا کوئی گلہ ساں دیکھو حضور دی عزت دیتا ہے کمپرومائز کوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے گستاخ دو طرح دن ہے ایک وے اللہ دا گستاخ ایک وے نبی دا گستاخ شریعت کے اندی اگر تے کتیوں اللہ دی گستاخی تے او دا عجر اللہ کو نہیں پائے گا سزاؤ جزاؤ نہیں دے نہیں لیکن اگر کتی نبی دی گستاخی انہوں دنیا جی لمحے پایا جائے گا ہاں 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 جی ہاں حضور دیتا دا معاملہ کچھ اور ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اداع دے گی جب گستاخیاں کر دیں تکرون دیں بس معاملہ تا ہے معاملہ تا بکھو نا ترین ہے بس ترین ہے او دا کوئی حل نہیں او دا کوئی اسی تے نہیں چھوٹی جانے سا دی اسی کی کر سک رہے ہیں کچھ کر سک رہے ہیں بس اینہ کو یہ ہے اپنی گل کر سک رہے ہیں تھوڑی بہت جنہیں کو ساڑی ہمت طاقت توفیق ہے جب کچھ پہوڑی بہت ساڑی بہت ساڑی بہت اللہ حکم، اللہ حکم، اللہ حکم، اللہ حکم، اللہ حکم، بلکل ٹھیک ہے سبحین صاحب چپی ہو گئے موسیقی 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 دے بے کے عشق دازار کر دے اندھا میں انہیں جو گئی نہیں میں تیرے متھے کے انجھ لگاں مالکار میں شرابی میں میں زمانے باردے گناہ کرنا لیکن پنج ٹیم ہو جاندے جا کے بے کے اندھا عشقہ دے بڑے معاملے لگ لگنے کوئی بھی اپنے آپ نو سمجھے عشق عشقہ رسولتے دوسرے ہیں نو کٹا شک سمجھے تو وہ بھی شیطان دا بار ہے گلے یاد رکھ چاہتے کن کھول کے سن لو سارے جا کے پڑھ کے وقت تلبیس ابلیس علامہ جوزی دی کتاب فرماندے نے صوفیان صوفیان نا طریقے نا بہکن دے تے ولیان نو او صاب نلی فر بہکن دے عالمان نو علم دے نل بہکن دے جاہلان نو جہالت نل بہکن دے نمازیان نمازان دے گرور دعا کے بہکن دے نا وئی نا اپنے آپ نو دجیاں سب تو کم تاری زمین وہ کہت نہیں وڈات ہوئی ہیں وڈات ہوئی ہیں ہاں ایک ایسا گلدے پر چمنو تھوڑا جائے اختلاف ہوئے ہیں وہ کہہ دیو اپنی گلد کر دیو آئی زینل لیکن وڈات ہوئی ہیں کبر تے بڑھائی صرف اللہ نو زیب ہے جسے انسان نو نہیں بھائی دیشو اچھا پھر نمیت آزی سناو فیرز چھوٹی ہو کہ بے گئے ہو نمیت آزی یہی ہے کہ جڑھائی نا مرزا جونیر جیل میں جڑھائی نا اوہ سمجھ رہا سی کہ میں جو بھی گفتگو کرانگا نا تے میں بچ جوانگا جو مرزی میں کران سیاہ کران سفید کران تے میں بچتا جوانگا جس طرح میں علماء دے خلاف بول کے تے میں بچ گیا نا جتی کرنا منوں کے سنے کچھ نہیں کیا اوہ جناب ان جڑے سنا لوک صحیح طبقہ جڑھا سی پڑھے آلی ہے یعنی کہ جڑے کے کالجیاں یونیورسٹرییاں دے جڑے پڑھے دے سنا انہا نا لائے بیٹھا پنگاؤن اوہ جناب پیہ گیا مرزی انجینئر نو مہنگا اوہ اگے تے سینا صرف پاکستان جو بدنام ہونو انٹرنیشنلی جتیاں نو پہن لاغ پیئے انہے عرب تے عجم دے جڑے لوگ نے انہا نو پتا لگیا کہ بندہ گم رہے بقاعدہ تو عرب تک بھی یہ دی خبر پہنچ گئیے عرب علماء تک بھی یہ دی خبر پہنچنی شروع گئیے کہ بندہ جڑے وے رافزی ہیں دے قائد قادیانی ہیں دے قائد ملہ تا دے قائد جڑے نینا انہا دے حاملے تے اوہ اقائد جڑے نینا مسلمانا دے اندر جڑے نا پھلان دی کوشش کار رہے تو اللہ بلو کہلو کہ جڑے وے نا ایس ٹائم نو ہونے ٹوانٹی فور آور چوی کینٹے تے پورا افتہ ٹوانٹی فور سیون ہے نو کہن دے نے ٹوانٹی فور سیون جڑا بے نا او ہون ہے نو شیطان دی ترہ جڑے نا او چھتر جڑے نا نو پہنے شروع ہو گئے نا یعنی کہ سمجھو کہ مرزا قادیانی تھی جوی ایک کسی نا او جڑا ایک مرزے قادیانی تا جڑا سلسلہ سی نا بلکل سیم انہوں لے گے جڑے نا مرزا انجینئر جڑا نو آگے چال رہے ہیں ابو حسن بھائی جسا انہوں شوک ایک چھوٹی جی کال کر رہا گا تو سکر ہو پھر روز و بعد میں نو موقع دے رہے ہیں جی جی مکینک صاحب آئے لے مفتیز آپ کیا حال چال رہے ہیں جی والیکم اسلام جی الحمدلو میں نے یہ پوچھنا بتا بتانا بھی تھا شاید آپ کی نظر میں ہو کہ آج کل ایک اور بندہ ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ امام ادی آگئے ہیں اور وہ خود سے اظہار نہیں کر رہا ہے اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب آ رہے ہیں اور اس نے پہلے تو وہ نہیں کسی کو اظہار کر رہا تھا اب اس نے ان کے کہنے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس کا اظہار کر رہا ہے میں نے ایک کوششن ہے کہ سارف اتنے کیا پاکستان سے ہی اٹھنے ایسے کہ جو کوئی امام ادی آنے کا ایک دعویٰ کر لیتے ہیں کوئی جس طرح یہ قادم مرزا ہی قادم مرزا جیل میں جنمی پچھلے دنوں ایک عورت نے کہا رہی ہے کہ جی میرے پر نبوت آ رہی ہے تو ناؤزباللہ یہ سمجھے پاکستان میں ایسے کم ہوتا ہے ایسے اتنا علم آگے لوگوں کے پاس ہیں آپ کا اشارہ قاسم کی طرف ہے یا نصیر کی طرف آپ کو کیسے پتا کہ وہ پاکستان نہیں ہے بلکل صحیح اردو بولتے ہیں پاکستان میں ان کے حطاب ہو کے قطعہ ڈیبیٹ کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ ڈائسز پر ڈیبیٹ کی ہیں انہوں نے آڈیٹوریم کیا مطلب وہ کیا دلیل ہے اس کی کوئی دلیل تو ہوگی نہیں نہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے مطلب اردو اچھی بولنا پاکستان نہیں ہونے کی دلیل ہے پچھلے دنوں وہ ملیشیا کے اندر اس کے اوپر وہ بھی ہوا ہے کیس بھی ہوا ہے اس طرح تنا ایک بلکل میں چلے وہ موضوع ایک الگ ہے پہلے پاکستان یہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ حرف اتنا پاکستان سے اٹھ رہا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے تو بتائیں ہمیں بھی بتائیں پاکستانی لگتے ہیں اردو بڑے اچھی دریقے سے بول رہے ہیں تو ہم تو یہی حضیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان آپ کی نا اس بات کو سن کے مجھے وہ یاد آگیا جس کی عربی کے اوپر عرب بھی فخر کرتے تھے اور کو کہتے تھے ہو 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 اتنی فسیح و بلیغر بھی بولتا ہے یہ اور اس کو وہ پیدائشی سمجھتے تھے کہ یہ پیدائشی یہاں کا ہے لیکن وہ تھا ایجنٹ برطانیہ کا ایجنٹ تھا انگریز تھا تو یہ آپ نے نصیر کی تصویر کبھی قریب سے دیکھی ہو تو اس کی آنکھیں آپ کو نہیں لگتی بلی بلی آنکھیں ہیں اس کی بلی آنکھیں تھوڑی در مائیک میوٹ رکھیں گے تو میں پھر عرض کرتا ہوں بلی بلی آنکھیں ہیں دھاڑی اس کی بھوری ہے یہ نا یہ اصل میں بندہ یہ آج کی بات نہیں بڑا عرصہ پہلے میں نے پہلے بتا دیا تھا اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی اور ان کے وہ سارے نصیر بلکہ اس کے یہ نصیر نے تو ابھی دعویٰ کی ہے نا امام دیوں نے کا یا مجدد یا جو بھی ہونے کا یہ اس ٹیمہ اس کے چینل پہ آتا تھا قاسم کے اور قاسم کی سپورٹ میں یہ بولتا تھا پرانی بات ہے پانچ چھ سال ہو سکتا ہے سات سال ہو گئے ہوں دس سال ہو گئے ہوں مطلب کافی سالوں پہلے کی بات ہے پرانی بات ہے تو یہ اور بھی نا کوئی لوگ آتے تھے داڑیاں انہوں نے رکھی ہوتی تھی پگے بندی ہوتی تھی تو وہ بھی ویڈیوز شاید اب وہ بھی دیکھیں وہ پرانی ویڈیوز میں مل جائیں اگر ان لوگوں نے ڈیلیٹ نہیں کر دیں تو کیونکہ میں نے اس ٹیم ایکشن لیا تھا تو غالباً اس ٹیم ڈیلیٹ کر دی تھی انہوں نے تو ان کی بھی سب کی شباحت جو تھی جو آتے تھے اس کی حمایت میں بولتے تھے وہ سب ایک طرح کی شباحت تھی بلی بلی آنکھیں بوری بوری ان کی بال وائٹ کلر چہرے کا میں نے کہا یہ نا ایجنٹ ہیں یہ انگریز ہیں یہ بند ہیں جن کو جو پلانٹیڈ ہیں جن کو تیار کر کے اتارا گیا ہے یہ تو بات ہم نے پرانی بتا دی تھی جس بات کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں تو یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں ہے دونوں ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں نا جی کبھی کسی کالج میں کبھی کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں وہ سب ایڈیٹنگ ہے فیک ہے فیک سب کیمرے کے کمال ہیں اور پاکستان میں تو ہیں ہی نہیں وہ پاکستان ہی نہیں ہے یہ باہر کے ممالک میں کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اپنا فتنہ اور فساد کر رہے ہیں یہ لوگ یہ دونوں تو بندے ان کے پیچھے کوئی نہیں ہیں یہ صرف دو ہی ہیں تیسرا بندہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ جو ان کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹ آتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں یہ مشینی کومنٹس ہیں یہ وہ ہی مشین ہے جو مردہ جونیور جیل میں اپنے چینل کے اوپر استعمال کرتے ہیں مشینی کومنٹس ہوتے ہیں روبوٹ ہوتے ہیں روبوٹی کومنٹس جن کو کہتے ہیں تو یہ لائکس شیرنگ یا مطلب یہ سب کچھ فیک ہوتا ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے کوئی اور کھانے کے کوئی اور یہی ریبوٹ یوز کرتا تھا وہ احمد عیسی نبا سیمن والا تو وہ جناب ابھی ویڈیو اس کا میں نے چینل سبسکرائب کیا تھا بلکہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کے چینل میں نے سبسکرائب کی ہیں تاکہ ان کی حرکتوں سکنت پر نظر رکھیجے اچھا تو ویڈیو ابھی آئی آئی کو جسٹ تیس سیکنڈ ہوئے ہیں تیس سیکنڈ کے اندر جناب سو کمنٹ آ چکے ہیں چل سو کمنٹ آ چکے ہیں کوئی سو ویو بھی آ چکے ہیں تیس سیکنڈ کے اندر تو یہ سب ریبوٹی کو ہوتا ہے یہ ڈراما ہے یہ بہت بڑی بڑی فلمیں ہیں نہیں جانتے آپ ان لوگوں کو ٹھیک کہا ہے معذرت میں نے کاتا ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے اس طرح لکھے ہوتے ہیں کمنٹس کے یہ بلکل بندہ یہ کیا ایسا ہی ہے کیا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کے جواب کے اندر پھر کچھ لوگوں کے اس کے حمایت کے اندر کمنٹس ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہا ہے تو یہ بات ہے حقائق کو سمجھنا چاہیے یہ ظاہری معاملات کو ایسے دیکھ کے نا تو فوری طور پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ بڑے بندے ہیں جی اس کے پیچھے بڑی بڑی بڑیو جی بڑے بڑے سبسکریبر جی بہت بڑی شہر جی بہت بڑا فتنہ جی وہ نہیں فتنہ فتنہ کی ہے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے میں اپنی ہوش کے اندر پتہ نہیں کوئی سو سے زیادہ فتنوں کو دے چکا ہوں بڑے بڑے آئے آکے نام اپنا پیدا کیا اور اب ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیلی کھوڑی چھوڑ گئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یا چھوڑ بڑے آئے اور ہیں بڑے ایجازت دے ہو اللہ خبرتے بلکل اپنے نفس نو مطمئن مطمئنہ دی مقام تلائے ہو بلکل لنجے کول اور کوئی سا نو ٹینشنہ دی ضرورت نہیں کوئی فکران دی لوڑنے کوئی سمجھے ہی کہ نہیں اللہ دے معاملے نے او کائنات چلا رہے ہیں ہاں تسی انہی کو صرف پین لبو کہ میں کی کر رہے ہم ہاں تسی ایس چیز نو کرو میں کی کر رہے ہوں چلو فتنہ تے ہے بھے ٹھیک ہے لیکن اپنا کردار تو اڈا کی یہ تو کی کرنا ہے پیا تو دسنا چلو تے فتنے بازنے ہو فتنے کر رہے فتنہ پھیل رہے آپ فتنہ بہت کو جو لیکن تیرا کردار سونے ہاں کی یہ بچ پوت دسنا تو اپنا کوئی کردار دا کی تے برحال ہر بندہ اپنے نفس تے متوجہ ہو کے اور اپنی اصلاح کرے اور دوجیاں دے کیڑے کڑن تو بہتر ہے اپنا خود اپنی طرح متوجہ ہو کے کرے کہ میں کی کر رہے ہیں اور ہر ایک نو اپنے تو اتے ہی سمجھو اپنے تو اتے ہی سمجھو تے کوئی کسی نو نیچہ نا سمجھے تے اتے ہی سمجھو تے عزت تے احترام دو تے کہ اگر تو سی کسی دی کوئی گلتی بے ہلن دے ہو کوئی کوفر دیا دے تک جس دی گلتی نہیں پہنچی کوفر تو تھلے تھلے دی گلتی ہے تو انہوں پیار نال اگر سمجھا سکتے ہو کہ سمجھو سمجھ جائے تھے ٹھیک نا سمجھتے ہیں انہوں نے حالتے چھاڑ دے یہ طریقہ کارے باسو اور کسی نل کی لڑ نہیں سکتے پائی جی نہیں لڑ سکتے لڑو گے گل کرو گے اوہ نا جاہل پانچ سات دس جاہل ملکے اوہ تو انہوں گندہ کر دیں گے توسی کلے یو بیچ اوہ در دس بندے نے توسی کی کرو گے اوہ گلانی نا جی اوہ بکھو ناو اور ہوایتے جدے چاہاں نہیں آندا کہ اوہ بد ترینیو شخص جدی عزت لوک ہو دے شرط بچانات سے کر دیں گے انہوں جی 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 پائین پائین بھائی جان بھائی جان سر 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 میں نوکر میں خادم حالانکہ اوہ بندہ جی رہے کہن دے نا پی اوہ دے بارے بھوگت رہ دے کہ یارہ بندہ جی رہے انہیں اجزتنو رنگ دینے انہیں اجزتنا ناگر میں کیتی انہیں بدنام کر دینے اجزت بچاؤ دے کنو اپنا دامن بچاؤ تے اجزت کر لو یار کیا ہو بد ترینیو شخص کہ تیرے خوف دی وجہ تو تیری لوگ کی اجزت کر دے تھا نو اپنے اجزتیں گور کرنا چاہیئے ہے کم از کم کہ جدو تو علی عزت ہو رہی ہوئی ہے نا تھوڑی دیرہ سے گوھر کرو کہ کیا ہی مبشر شاہ اے بندہ جڑا جی 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 کردائی پیا مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب کدرے انہوں تیرے تو کوئی خوف تے نہیں کوئی در تے نہیں تیری کسے بدماشی دی بجا تو تیرے تیری عزت کردائی پیا تیر کم از کم ہر ایک نو ایس چیز تے مطور جی رہنا تیری دے بھئی اللہ دے خوف تو درو بلکل درو رب رکھا جی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت کردائی ایسی ہے کہ تنبتا ہے صرف دو ہی مکتبہ فکر دے لوگ سانچ جننیاں انہوں بہت زیادہ جرانہ سیڑتے چڑھا ہے ایک مکبہ فکر ایدی حلاف ہے جیڑا ہونوئے ہے ایک کلے بھی نہ آلے یہ اللہ ہی مشیئت ہے تنپدل چل گیا ہو رہا ہے کہ ایدی مکبہ فکر ایدی نکھنڈی نے کیوں کہ ساتھ اپا ہونتا ہے آل سنوہ جماعت اللہ حضرت بکواسات کردہ ہے ہاں جی وہ مطلبے میں کسی تے ایدی شرطوں محفوظ نہیں لیکن جیڑے ایدی نال تھا نا پہلے ایک کلے بھی نہ آلے یہ دو جیڑا ہے جیڑا ہے نا آج کل ہلاف ہے اچھا جی اصل دے بیچ جیڑا ایدی اندر جیڑی خباست ایدی اندر موجود سی نا یعنی جیڑی ایدی اندر اصل جیڑی ایدی اسی نا خمیر سی جیڑا ہے دا او ہون سارے اندر سامنے کھل کے آگئے پہلے تھے انہیں لبادہ اڑے دا سی نا کوئی سمجھ دا سی کہ یار شاید پتہ نہیں آرہا ہے بریلویاں دے بچوں نکل کے آئے کوئی سوچ دا سی آرہا ہے شاید اہلے دی سانچوں نکل کے آئے کوئی کہندہ سی یار پتہ نہیں کتھو نکل کے آئے یعنی ٹیوے لاندہ سن ہر بندہ ٹیوے لاندہ سی لیکن ہون پتہ ہے چلے آوے کہ کدھرو ہی نکل کے نہیں آیا بلکہ انہیں ہر ایک مسلک دا نا استعمال کیتا ہے انہیں دے فالورنو اپنے نال جوڑ رہاستے یعنی کہ دیو بندیاں دے تارک جمیل صاحب دے نال رابطہ رکھیا انہیں دے نا تصویرہ کے چاہیاں تاکہ میں نا دے ہو بندیاں ٹیوے جن پھر جناب علامہ سعید احمد اسس صاحب جڑے نے انہیں دے نا تصویرہ کے چاہیاں ٹھیک ہے جی وہ دے بعد دعوت اسلامی دا نا استعمال کیتا اعلیٰ حضرت دا نا استعمال کیتا نا تا پڑیاں انہ دیاں انہ دی تریف کیتی انہ دے قرآن دے ترجمے دی تریف کیتی اشورو دی گالدہ سنے دنوں تاکہ میں نا بریلیوی مکتبہ فگر دے زیادہ تو زیادہ لوگ جڑے نے میرے نا نا رہ چھو جن پھر ہوتے بعد جناب اعلیٰ دی ساندھی تریف شروع کر دی کہ جناب ایتے پکے تو ہی دی اگنے اینا دے اندر تے شرک ہے نہیں تے جناب اینا دے جڑے امام نے عبدالباب صاحب جڑے نے ابن عبدالباب صاحب انہ نے جناب کتاب لہیے جناب چوی کیرٹس ہونا ہے وہ کتاب ہوگا لی تو اسی پڑھ کے تے وکھو انہوں نے یہ تریفہ کی تیاں جناب اعلیٰ دی ساندھے بچے جڑے سن وہ نا لگنا شروع ہوگے پھر جناب جڑے سن شیئے انہوں نے یہ تریفہ کی تیاں ٹھیک ہے جی تاکہ وہ شیئے بھی جڑے نا رال جائے ہوں انہیں ایسٹر ایم وہ کھل کے سامنے آگیا ہے کھل کے بالکل ننگاؤ کے سامنے آگیا ہے کہ وہ پسے پردہ جڑے نا ایک آدیا نہیں سی انہوں نے ہی انہوں لانچ کیتا سی ہوں انہوں بلکل جڑے نا کہہ لو کہ بلکل الف للہ ننگاؤ کے نا اس سامنے آگیا ہے کہ لو جی پا جی میں جے قادیانی انہوں نے سپورٹر جو تو اڈکل ہو سکتا تو اسی کر لو کیونکہ انہوں نے بندے لگ گئے نے میں انہوں نے کہاں گا نا مرزا قادیانی نے بلکل درست انہوں بہت دعویٰ کیتا سی تو میرے منہ نالے نے میری اوس گال دے بھی انہوں نے کہنا کہ بلکل مرزا صاحب نے صحیح گال کیتی ہے مرزا قادیانی نے بلکل صحیح دعویٰ کیتا سی جڑا انہوں نے کیتا سی ایس وقت اے دے منہ نالے جنہیں نا انج دے اندے جنہیں نینا فالور اے دے بننے انے فالور بلائنڈ فالور جنہ نو کہی دا تے اے وے کی بچے نے چھوٹے چھوٹے ترساندہ نا تے پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال دے وی وی سال دے اکی اکی سال دے جنہ نے از زندگی دے وچ بچائرے نے کجھ بھی نہیں دیکھیا قرآن بھی نہیں پڑنا آندا نائنٹی پرسنٹ بندے سانو ہیں جنہ نے نائنٹی پرسنٹ تو بھی زیادہ جنہ نے قرآن بھی نہیں پڑنا آندا جنہ نے پہلے زندگی جنہ قرآن بھی کتنی سی پڑھے آ اے بچے جنہ نے جناب ایز نالا ٹیچوئے نہیں تے اے ہو جے جڑا بندہ اندھا ہے او بڑا خطرناک اندھا امت اس تے جڑا ہے نا کہ جدو جاہلا دی اکا پوری اکا ٹیم جڑی ہے نا او جنابو دی جماعت دا اصابہ انجوے تے ہووے حقیقتن آپی خودو جاہل جنو قرآنو تو ویک کے نا پڑھنا اندھا ہوئے ٹھیک ہے جی جن نے نا زندگی چھو کدی کو عربی دی کتاب پڑھی ہوئے نا زندگی چھو کدی ایک حدیثی کدی جڑی ہے نا عربی دی بیچ پڑھی ہوئے او ہی جڑی یہاں پانچھے کتاباں جننا دے ترجمے ہوئے دے نے اورڈی او ہی دا کول جہاں او ہی کتاباں ہی ہیں کول جہاں نو دا جن یہ ترجمے لیے کتاباں نے اگر ترجمہ ہونا کتاباں دا نا ہویا ہون دا تے آج میرزہ صاحب جناب کدھرے کسے دن نلکا ٹوٹی تے کدھرے جناب کموڈ وغیرہ فٹنگ کار رہے ہیں اندھے کدھرے پلمبری جڑا ہوں نا دی فیڈ لائی یہ پلمبری کار رہے ہیں اندھے کدھرے جی سفیئے بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا ہے موالیکم سلام علیکم میں ایک آتا ہوں اچھا آج میں بڑی ماری باب رہے کہ وہ رحمزادے پائز حصہ جڑایا اس نے قائد یانیا کی بڑی چھوڑ چاہتی ہے میں وہیں قبر پا رہے ہیں بس وہ فتنے ہار پاسے سفیر بھئی تو انہوں پتہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان نشانے تے ہوئے تے وہ ہار پاسے وہ فتنے جڑے نہیں وہ بارس رہے نہیں بارس دے کترے ہیں دی طرح تے وہ توسی دے لو توڑے سامنے تے جڑے لوگ جنا نے انہوں نے مخالفت کرنی ہے انہوں نے خلاف اس ٹائم اور نیٹ دے ہو تے ہوئی تے ہار بندہ انہوں نے خلاف ہے جنا نے جنا نے اہن اے ہو جے فتنے ہاں دا راد کرنے ہیں نا یہ جنا نے سڑکاں دے آنے ہیں او جماعت نو ہر بندہ جڑے ہوئے ہیں ناو کہندہ کہ جی اے جماعت تے جڑی یہ نا جناب ہے تے کافر ہیں ہر بندہ ٹی وی دے بہن آلے بھی تے سوشل میڈیا دے بہن آلے بھی آپ ہی ہونا چاہنی ہو کہا تاہ رہی کہ یار اسی وی دے مسلمان ہی ہے نا اسی وی دے کلمہ پڑے ہیں نا اور جیڑے باہر آن دے نے دنڈے کھان دے نے فیر کھان دے نے لاشیں چک دے نے اونا دے ہر بندہ خلاف ہے اونا دے خلاف براڈن آگے بیٹھے دیں بر اللہ تعالیٰ دی ذات دے کلود دعا کے جیڑے اللہ پاک پاکستان محفوظ رکھے دینے اسلام دن آتے جی ملکہ سلکیتہ گیا ہوئے اے کوئی لبرلز وستے نچنال والیاں وستے یا جیڑے ہوئے دیگر اور جیڑے نے علماء تے یا اپنا اسلام تے پونکانا لے جیڑے نے اونا بستے ملک نہیں سی بنایا گیا دین اسلام بستے ملک بنایا گیا آج جیڑے ہوئے اونا ہی مقتدر جیڑے ادارے نے او تھے پاکستان دے جیڑا اصل جیڑا ہوا دا پاکستان دے جیڑا بنیادی جیڑا مقصد سی نا او سو مقصد تو ہٹ کے دے او تھے فیصلے کی تے جا رہے ہیں تے اے دے تے اے وے کے جنا ہے تجاج کتا جائے انہا تھوڑا ہے تے اے وے کے عوام جیڑے نے اوہ ازے فیلحال تے عوام ستی دئیے یا انہوں نے بلاندے پچھلا دیتا ہے کہ لو جی پا جی تو اسی بیلے فکر لاؤ گے بیلے کی جمع کرانے نے ٹھیک ہے جی تے ادارے ہیں جیڑے لوگ بیٹھے دینے اوہ کادیاں نہیں ہیں انہوں سپورٹ کر رہے ہیں تے بس انہ لیلہ ہوا انہ لحراجیوں نہیں پڑھ سکنے اور کیسے ہی کر سکنے اچھا بھائی میں ایک گل کرن لگا سی کہ کہ اے چیئر بھائی نے الفاظ ایسران اثمال کے دوسر کے دو مکتبہ فکر تے میں سوچی پہ آگیا سی کہ بھئی یار کادیاں نہیں اوہ تو میں نے پتا ہے کہ بھی کنفرم ایدنال ہے انہیں کادیاں نہیں مکتبہ فکر نہیں آیا کادیاں نہیں میں اپنے جڑے ساڑے مسلمان نے انہیں دے گال کیتی ہے اوہ کادیاں نہیں جڑے رہے نا انہیں دے نہیں گال کیتی کادیاں نہیں دوں جی اوہ دے نال نے کادیاں نہیں چونکہ مسلمان ہنہیں دا حصہ نہیں تو اس لئی میں اوہ مکتبہ فکر اگر چاندے ہو تو میں تے میں انہوں کیا دے نا وہاں ایک سر مجارٹی دیو بندی ایلے دیس اوہ مرزے جیل میدے ہامینے سن انہوں دے ویچوں ہی مطبئے ہوئے کہ انہیں اے جڑے ابو حسن بھائی داثرے نے عظیران نشی صاحب نے یا امتیار صاحب نے اس اب اکثر ہنفی دیو بندی نے پھر اہلے دیس نے وہ ہی مطبئے ہوئے کہ دیڑے نا انہیں دا رد کر رہے ہیں اسی تے الحمدللہ اہلہ سنوہ جماعت ہنفی جڑے ہیں اہلہ زدہ بنانہ لے وہ تو بڑی دیڑ دا رد کر رہے ہیں ساڑھے جو کوئی بندہ نہیں لگے اے دنال لگیا تو یہ سے میں وہ جناب موطرم کل گیتی تھی برحال جی انہیں دے واسے ذاتی میری رائے ہے کہ انہیں دے واسے کوئی احترام دے الفاظ استعمال کرن دی بھی ضرورت نہیں ہے اے میری ذاتی رائے ہے تے قادیہ نہیں بے شک بلکل اسلام دے وچے انہیں دا کوئی عمل دخل نہیں ہے ساڑھے مکتبہ فکر دے ویچھو ہے کہ دا کیسے ہر کوئی لنک نہیں ہے تو ایسا اسے میں صرف سوچتا ہوں سی کہ یا اے الفاظ ٹھیک نہیں اسعمال کی تے ایسا اسے میں بار بار ہوتے آنے دکوش کرتا ہوں مکتبہ فکر مطرمو غلطی ہو جاندی ہے بہت وقت ایسی بھی انسان ہے لیکن میری دیل دے ویچے اسی جو بندی بھی اپنے اپنے مکتبہ فکر نے جسنا ہی آہل سنوے جماعت تھا ٹھیک ہے دیوبندی بھی اپنے 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 سنتی بھی آخ دینے اہلے تو ہی جڑے نے چار ہی مکتبہ فکر نے اے بڑے انہا دے بھی چون دو جی شیعہ تے وہے جڑے رافزی نے ہاسا اور سے مجاریٹی جڑے ساہبہ اگرام تھے سبوشت رکھتے ہیں ہاں جی اوہ تے وہ دن آل ہی نے اوہ نہیں اگا پیشا ہیل دے اے پہلا ہے دن آل ہی سن ہے سارے جڑے نے نا اکثر تسی جڑی نرمت ہوئی ہے نا چونکہ انہا دی طرح ہی اوہ حقیق نکندہ نے وہ اتھ بند ہے نمازہ جڑا تری کا دست ہے پھر اولی اکرامتے بھی پھر اوہی جڑے اکثر مجارٹی سے بیچے اترازات نے اوہ انا اے لے دی سان دے دیوبندی ہیں اتراز نے اللہ دن نبی نو علم غیب کو نہیں اے جی اے بڑا اللہ دن نبی نو اللہ جی ترہی نوز باللہ ماز اللہ سمجھ اے اے اوہ اترازات نے جڑے صرف صرف قاضی اترازات نے جنہاں دا حقیقت نا کوئی تعلق نہیں وہ کذی اہلِ حق علماء اکرام دے کول نا اوہ بھی مولوی جنائے دیوبندی بیٹھے بس انہاں نے اپنی ایک عوام نو مادی معاملہ آپ نے نال لایا ہے رسی سے جو لو گال نہیں کرنا چاہتے ہیں اس موضوع دے ہوتے لیکن حقیقت پھر حقیقت چھپیت نہیں جا سکتے ہیں میں انہاں کھا باند کر لوں آگا نہیں چونکہ لیکن حقیقت ہے یہ وہ یہ نال نے ایک سر مجھارٹی چھے وہ یون مشیعت اللہ یہ دے مطابق وہ دا کچا چیٹا کھل گیا وہ یون فروم جوتھی ہیں چھوٹھی ہیں پیٹھ دینے پہ ابو حسن بھائی نے بڑیاں شیاں گلہاں کیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحبی بہت پیاریاں گلہاں کرکے کہ سمجھ داریاں لیاں گلہاں نے اصل چھے ادب نو ہی مدوے ملہوزے ہاتھ رکھنا چاہیدہ ہے اپنے دوستان دے بیچ پائیاں دے بیچ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد دھہ مومن جی تو چلو میرے چھے کو گلتی ہے تو انہوں میں میرا مقصد ہرگید ہرگید ہے نہیں سر میں تنقید برداش کردہ اپنے پائی ہیں دے اے بڑی خوبی ہے اے بڑی بڑی خوبی ہے کہ اگر کوئی تنقید کرے تھے انہوں اچھے طریقے انہوں ایکسپٹ کرنا نہیں نہیں اندر کوئی نظر آ جائے تو انہوں من لینا ہے بڑی بڑی خوبی ہوں جی ہے جی میں دیکھو تو سام اشارہ کیتا ہے نا میں پھر سمجھایا شاید میں پھر آکھا منہوں گال کلیر کرنی چاہیتی سی چونکہ اصل جیسے ہی دیکھو مطم توڑا نام کی ہے آفتاب جی آفتاب میرا نا سفیان ہے گال لے ہوئے کہ اسی علماء اکرام دے شاکیرد کو آپ آلیم نہیں آئے مد جہلا علم تو نابل دا تو اس لئے گلتیاں ہو جاندی ہیں اگر کو پائی تصحیح کر دا تو چونکہ سننال والے ہیں دے چلو سوڑ جی سمجھ بوئی آجان دی ہے جس کو گلتی ہوئی ہوں دی تو بھی سمجھ جاندہ یا ریس رنگ اللہ کیونکہ میں نے نیسی کرنی چاہی دی کیونکہ الحمدللہ اللہ پاہ نے بڑی اچھی محفل ہوئی ہے ماشاءاللہ کیونکہ سارے انہوں جی ہاسے رو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے تفیل گلتیاں کتائیاں سب دیاں ماف کرے ساڑھیاں بھی تو بہت زیادہ گلتیاں تھاں تھاں تاں گلتیاں دیاں جناب پتہ ہی کوئی نہیں ہوں نہ ساہوی جڑے نکل دینے پتہ نہیں عدب آلے نے کہ بے عدبے نے اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے بہت کی ٹھوٹیاں پھوٹیاں گلتاں نے ٹھوٹے پھوٹے عمال نے کیا رہا ہے کیا رہا ہے کیا رہا ہے جناب تسی کسنا دستاں دلی دستاں بروزی دستاں تسی حقیقی دستاں نہیں ڈسٹرکٹ سے آلکھوٹے میرا پاکستان تو تلہ کے آج سنسے آج سنسے ایتھے میں جرمانی ہوں نا ماشاءاللہ جی رضا ساکب مصطفائی صاحب دلالی کوئی میل ملاقات ہے جی روان نی تو اور دے سارے نہ لیا ہے اللہ دے کمرار مطبی بے نوکہ رہا ہوں نہ سارے جناب ساکب مصطفائی صاحب جیڑے نے میں آج تو تقریباً کافی دیر پہلے میں گریجویشن کی تھی پاکستان نائنٹی فائیو دویچ مچ وہ میرے سپیلنگز غلط ہوگئے میں اپنی میں بے گئے ہوئی تھے میں چھوکے پھر کسی وقت دویچ پھر آکے میں پڑھنا لکھنا سی ماملا میرے میں پاکستان گیا تو اپنی ڈگریوں گیا رہا ستھا پدر کروانا سی وہ پاس وہ نائنٹی فی سپیلنگ چگہاں پیشاں پھر ہوگئی سی میرے خور ستھا پھر کیتی کینے سی جی وہ جڑے ماسٹر ہو دری رہا اللہ لگیا اللہ لگیا جی رہنا جی انہوں کے انہوں جناب آلی میں آلی 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 یا بابا خادم رضوی صاحب ہون یا ابو حسن صاحب ہون یا تسیو کو یا صفیر کینک صاحب ہون انہا دی زبان دے اگر کوئی بندہ یقین کردے ہیں یا کوئی انہا دی گل سنننے تو پچھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مدبے میں فضل ہوندہ دے کرم ہوندہ ہے اسی توسی دے نارمل دے لوگا یہ دے عالم لوگ نے مسوائی صاحب بیرج ملرزا قادری صاحب یہ صرف وہ فاوادہ صلی اللہ ہے جنہا یہ لوگ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کردے نے تو لوگ انہیں گلہ سننے کیا چھر بھئی اسے جو جوائن کیتا ہے نا مفتی صاحب نو جی جی کہ تسیو یقین کریو گا سانو بولنا بھی نہیں سی اندھا کیا سی گفتگو کسرا کرنی یقین کریو جی جی بلکو ابو سن بھئی یہ سارا جی بلکو ابو سن بھئی جی 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 یہ انہاں نے ساڑی تربیت کی تی ہے انہاں دی جڑا بھی نا وہ سی یعنی انہاں دی کلاسز بھی اٹینڈ کی تی ہیں انہیں تی او کلاسز بھی اندھی ہیں سانتے نال او دچ انسان دا نال روحانی طریقے سے نال بھی جڑا بھی نا او کہہ لوکے ایک اندھا ناں کہ محفل اندھی ہے روحانی محفل بھی اندھی تی او بڑا مزان دا سی تی او جاد نالا لو انسان دا جی روحانی ایک تربیت بھی اندھی رن دی ہے کہ بھی گفتگو کس طرح کرن اے بھی ایک ہونہ رن دا ہے بھی ابو سن بھئی ڈپارٹمنٹ نے دنیا ذاری دے ویچوی رن دیا ہے تیسی گوورنمنٹ او دے تھلے سو بھی مسرمہ کس طرح کرنی دے جاری ہے نال دی پارٹمنٹ نے اپ لا نا ادا رہا ہے اپ لا نا ادا رہا ہے اپلاا دے اس لئے اسلام دی ویچوی بڑے جے گھنٹ اپارٹمنٹ نے پتا نہیں چاچے بوٹے نا جی اللہ تک چاچا بوٹا کوئی نہیں ہے تک کہ میں ہوں نہیں پوچھے ہوں ہاں لے دن سیگمنٹ ہوئی